ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں عرب ہو چینل ہو یارب یورپ ہو یا ہو امریکہ سب ہی کہیں کہ ہمارے ہیں غازی ملت سب ہی کہیں کہ ہمارے ہیں غازی ملت حضرات بغیر کسی تاخیر کے شہنشاہ خطابت آبروہ خطابت سید الخطبہ چانشین حضور محدث آزم ہند حضرت اللہ محمد حاشمی میاں صاحب اللہ کے خطاب سے آپ بگلگیر ہو نعروں سے استقبال کریں اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا باس کا پرچم بنائیے لہرا کر کے نعرے کا جباب دیجئے جس کو اہلِ بیس سے کتنی محبت ہے اُتنی آباز پھلند کر کے نعرے کا جباب دے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے ہانری نعرے ہانری حضور غازی ملت چانشین حضور محمد سیادم ہند آستانہ کی چھوچا شریف حضور محمد حاشمی میاں صاحب نبلا نعرے 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 سن کے دکھی کی چلے مدد کے لیے حسین قربو بلا سے حسن مدینے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سیدنا ومولانا محمدلللذی کانا علیاں فی درجاتی فاطمان فی تطہیراتی حسناں فی صفاتی شہیداں فی تجلیاتی زین العبدین بعبادیتی باقراں فی علم الولین والآخرین بمعلوماتی صادقاں فی اقوالی قاظمن فی جمیع احوالی متمکنن فی مقام رضا جوادن کفہو اندالعطا حادیاں لیہ سبیل نجاہ اسکریم مالغزاہ مہدیاں لیہ تریقیل یقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الولین والآخرین صلوات اللہ سلامه علی آلہ الطیبین الطاہرین المحفوظین و اصحابه الراشدین المہدین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا الالیو لزیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ رحمن صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی کما تحب وطور وعب انت تقریز سے پہلے دو باتیں ارض کروں پہلی بات تو میرے ذہن میں نہیں تھی یہ پھول چڑھانے والوں نے ڈال دیا میرے گلے میں پھول ڈالا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی اتراز شرعی اتراز کوئی منطقی اتراز کوئی حرام ہے تو پھول چڑھانا حرام نہیں ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کہاں گئے وہ کیا سمجھ کے تم نے پھول چڑھایا زندہ یا مردہ بول لیں زندہ سمجھ کے چاہتا ہے اسی سے سننیوں کا عقیدہ ظاہیر ہو گیا کہ سننی پھول صرف زندوں پہ چڑھایا زندہ چاہے زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو اسی لئے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے دوسری بات متولی قابع جناب ابو تالی تنہا اکیلی ذات آئے گا اکیلی ون پرسنلیٹی ان اسلام ایک بات کہ رسول کو دیکھنے والوں میں ایک زیادہ اگر انہیں کوئی مسلمان نہ مانے تو نہ ماننے والا مسلمان ہے اگر جنابی ابو تعلیم کو مسلمان نہ مانے تو نہ ماننے والا مسلمان ہے اور جو مومن مانے وہ بھی ماننے والا مسلمان ہے یعنی ابو تعلیم کی وجہ سے جہنم میں کوئی جائے گا ہی ہے دوسری ذات بتا کافر کہو اور جنت میں جاؤ صدیق اکبر کو کافر کہے جنت میں جا سکتے ہو فالوق اعظم کو کہہ کر جا سکتے ہو حدیعی مولا علی کو کافر کہو کہ جنت میں نہیں جاؤ گی مگر ابو تعلیم کو کہہ کر یہ جنت میں کیسے جا رہے ہیں وہ بھی امام اہل سنت ہے جو ایمان کا قائل نہیں ہے وہ بھی امام اہل سنت ہے جو ایمان کا قائل نہیں ہے دونوں ہمارے امام ہیں چاہے اس امام کی مانو تو ایمان کے پیچھے پیچھے چاہے ایمان مانو تب بھی ایمان کے پیچھے پیچھے یعنی ابو تعلیم کو کافر 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 کہہ کر جنت میں جا سکتے ہو مومن 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 کہہ کے بھی جا سکتے ہو تو بہتر کیا ہے اس کی مکمل وضاحت میری آنے والی کتاب میں آپ کو مل جائے گی یہ دو باتیں تقریح سے پہلے بتا تھا جب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتانا چاہتا ہے تو قرماتہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کرتا اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کسی مولوی کو کسی محدث کو کسی مجدد کو کسی محقق کو پورا قرآن نہیں پڑھا نہ رسول پاک نہیں پڑھا کیونکہ قرآن میں علف الامیم ہے اور ترجمہ معلوم نہیں پورا قرآن معلوم نہیں معلوم نہیں کیا ترجمہ رسول کو معلوم اللہ اس کا رسول جانتا ہے مولانا نہیں جانتے محدث صاحب نہیں جانتے مجدد صاحب نہیں جانتے کہہ موہ کے آگے ڈھکیل لے اگر یہ میرے موہ لگے گا تو میں کیا کروں گا کہہ بھائیہ لڑکون سے تو بڑھکے ہوں گے بتائیے بھارت کا بھوش پیچھے کر رہے ہیں حروف مقتعات اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے رسول کے یعنی خدا نے یہ چاہا ہی نہیں کہ پورا قرآن کوئی امتی جانے اگر جانے تو سب میرا نبی گیا اللہ نے قرآن پورا رسول پاک کو رسول پاک نے امت تو دیا یہاں سوچنے کی باتی ہے کہ جب یہ اندیشہ یہ شنکہ یہ شک دماغ میں آیا کہ میں نے امت بنا دیا مدینہ منورہ میں اسلام قائم ہو گیا یہاست مدینہ وجود میں آگئی میرے بات کیا ہوگا کہیں گمراہ تو نہیں ہو جائیں گے کہیں بھٹک تو نہیں جائیں گے کہیں قرآن میں سنسودھن کی کوشش تو نہیں کریں گے کہیں اسلام پر مسرسل یہاں میں سوچتا ہوں اپنے عقیدے کے مطابق کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک نے جو جماعت صحابہ بنائی ہے ایسی جماعت چشم فلک نے آج تک نہیں دیتا ہے نہ رسول کا رسولوں میں جواب ہے نہ صحابے رسول کا دوسرے رسولوں کے صحابہ میں جواب ہے ایسی مقدس ترین جماعت جسے ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں انہیں ساتھی کی نہیں بلد کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑنا ہوں ایک قرآن دوسرے صحابہ اکرام جبکہ صحابہ اکرام کے بغیر جب رسول کا پہنچ ہی نہیں سکتے وہ صحابہ اکرام جن کی عظمت بتائے اہمیت بتائے صحابہ کی فضیلت بتائے اصحابی کا نجوم کہا اقتدوم دین منبادی ابو بکر و عمر دین میں میرے بات ابو بکر و عمر کی تباہ کرو ساتھی نہیں بنایا صحابہ نجوم حیدائیت ہیں کسی کی پہلی بھی کرو گے ہیدائیت پاؤ گے ساتھی نہیں بنایا علیکم بے سنتی وہ سنت الخلفائر راچھ دین المہدیین کہا لیکن ساتھی نہیں بنایا وہ صحابہ دست تو دست ہے گریہ بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ بہر ظلمات میں دولہ دیئے دھوڑے وہ صحابہ جس نے مصر کو فتح کیا وہ صحابہ جس نے کلیساؤں میں آزان دے دی وہ صحابہ جس نے جنگل کو آباد کر دیا وہ صحابہ جس نے قیسر کے غرور کو توڑا وہ صحابہ جس نے کسنا کی طاقت کو مدی میں ملایا وہ صحابہ ان کی عظمتوں کو سلام مگر ساتھی نہیں منایا تو آئیے پہلی بات ساتھی اسی کو بنا چاہیے جو ساتھ نہ چھوڑے صحابہ تو ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن صحابہ کے بیٹے صحابہ نہیں ہوں گے زبردست عظیم المرتبت فضیلت مات شخصیت ہے صدیق اکبر مگر وہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا دے یہ ان میں بھی صلاحیت نہیں بعد والا تابعی بنے گا صحابی نہیں تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کرام تو بنایا جاتا تو صحابہ کرام کب تک رہتے جب تک رسول رہتے کیونکہ صحابی کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ صحابی اور جب رسول ہی نہیں رہیں گے چشمِ عالم سے روپوش ہو جائیں گے قبرِ انور میں جلوہ گر ہوں گے دنیا کی آنکھوں سے اجھل ہوں گے پوری زندگی کے ساتھ وہ اپنے مدفن میں ہوں گے وہ دیکھنا بن اور جب دیکھنا بن تو صحابی بننا بن جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صحابی کا گھٹنا شروع پچاس برس میں آدھے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے سو برس میں نبی پرسنٹ چلے جائیں گے دوئی سو برس کے بعد دکھائی نہیں پڑھیں گے تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو صحابہ دو سو سال ہی تک ساتھ دے پاتے اور پھر قرآن اکیلا ہو جاتا اسی لئے رسول نے اہلِ بیت کو ساتھی بنایا نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا نہ قیامت تک اہلِ بیت ختم ہوں گے نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا نہ قیامت تک اہلِ بیت ختم ہوں گے تو قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا اب قرآن کے ساتھ اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت قرآن کے ساتھ ہیں تم سوچو کس کے ساتھ ہو جو صحابی ہیں وہ صحابی ہیں سر آنکھوں پر ارے نبی کریم کا مرید ہے ہمارا تو بڑا ہے اور دوسری بات سب کے لیے کہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں عمل سے نہیں بنتا صرف دو قوالیٹی سے بنتا ہے نبی کو دیکھا ایمان کے ساتھ گیا صحابی کہاں عمل ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ مال لو ایک کافیر حضور کی بارگاہ میں صبح دس بجے بھارتی ہے سمجھ کے انساء دس بجے حاضر ہوا کلمہ پڑھا جارہ بجے گھر پہنچا مر گیا صحابی ہے کی نہیں اور درجہ سارے ولیوں سے بڑھا درجہ سارے ولیوں سے بڑھا اپوزیشن دس بجے ایمان دایا گیارہ بجے انتقال ہو گیا نہ دس بجے کوئی نماز ہے نہ گیارہ بجے کوئی نماز ہے ایک رکعت نماز پڑھے بغیر ولیوں سے افضل اب نماز کا وقت ہی نہیں تھا ایک گھنٹے کی نہ زکاہ تھے نہ ایک گھنٹے میں روزہ ہے نہ ایک گھنٹے میں حج ہے اور ایک گھنٹے میں نماز آ جاتی مگر وقت ہی نہیں تھا تو نہ نماز پڑھا نہ روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکاہ دیا ولیوں سے افضل عمل کچھ نہیں درجہ اتنا اونچا تو صحابی عمل سے جب بنتا ہی نہیں تو عمل کو ہم چیک کیوں کریں مثال کے طور پر یہ کرسی لکڑی سے بنی ہے لکڑی چیک کرو کیونکہ لکڑی سے بنی ہے یہ لکڑی کیسی ہے یہ مائیک میٹل سے بنا ہے میٹل چیک کرو کیسا ہے مکان آر سی سی کا ہے تو سیمن چیک کرو کنکریٹ چیک کرو اور راڈ چیک کرو کون سے ایم ایم سے بنا ہے جو چیز جس سے بنتی ہے وہ چیز چیک کی جاتی ہے صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو عمل چیک کچھ سے کرو نگاہ مصطفیٰ سے بنا ہے ماں کا گوٹ دیا ہے تو نظر مصطفیٰ کو چیک کرو نظر سے بنا ہوا جب ایسا ہے تو خون سے بنا ہوا کیسا ہوگا صدیق قول فاروق عظم اسمانِ گھنی بہت بڑے اصحابِ رسول ہیں اہلِ بیت نہیں ہیں اہلِ بیتِ رسول میں ہیں حضرتِ سعیدوں حضرتِ سعیدوں حضرتِ طلحوں حضرتِ دوبینوں حضرتِ ابوبیدہ بن جرہوں حضرتِ ابوبیدہ بن جرہوں حضرتِ عبدالرمان بن نوفوں حشرہِ موبتشلہ ہیں اہلِ بیت میں ہیں مجھے قربان جاؤ علی بیتے صحابہ میں بھی علی ہیں اہلِ بیت میں بھی علی ہیں صحابہ گھر سے بنے ہیں علی گھر سے بنے ہیں نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے نہ اہلِ بیت کو چھوڑیں گے یعنی نہ ہم ابوبکر صدیق کو چھوڑیں گے نہ مولا علی کو چھوڑیں گے جب صحابہ کی چمات کے لظر پڑتی ہے تو اس میں علی اور جب اہلِ بیت کا لظر پڑتی ہے تو اس میں علی یعنی علی تمہارا پرچم لہراتا رہے گا کیونکہ صحابہ میں بھی تم ہو اہلِ بیت میں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ اب آئیے شروع سے مولا علی پہ ایک نظر ڈالی جائے کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کیا سیچویشن کی تو ان کی والدہ بہترمہ حضرت فاطمہ بھی تسر تواف میں مشروف سڈنلی اچانا لیبر پین اسٹارٹیٹ وہ درد جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شروع ہو گئے اور تو مردوں کی بھی کعبے میں مشروف تواف اب بچہ پیدا ہو تو کہاں ہو ہماری بھاسہ میں نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ کعبے کا دروازہ کھولا اندر چلی گئے کس کی مجال ہے جو انہیں روکے ہیں متولی کعبہ کی حرم محترم ہیں جناب ابو تعلیم کی اہلیہ ہیں علی مرتضی کی ماں ہیں قرآش کی جان ہیں قرآش کی شان ہیں ہمت نہیں کہ کوئی انہیں روک لے اندر چلی گئے وہیں مولا علی کا جنم یہ ہے جنم بھومی ایسی لاؤ تو جانوں تو حضرت مولا علی کا جنم کعبے میں ہوا جنم کعبے میں ہوا دیکھیں کتنے لوگ قیش کرتے ہیں مولا علی کا جنم جنم بھوم کعبہ کتنے ایماندار ہیں حضرت علی کبھی مانگا نہیں میری جنم بھوم ہے میں اپنا گھر بنا ہوں گا کتنے ایماندار ہیں مولا علی دعویٰ نہیں کیا جیسے آٹل بے وقوف کہتے ہیں جنم بھومی ہے جنم بھومی ہے جنم بھومی ہے مولا علی کو بھی تو کہنا چاہیے میری جنم بھومی ہے میری جنم بھومی ہے اور کتنے ایماندار ہیں عاشقان علی آٹک سعودی حکومت سے دعویٰ نہیں کیا گیٹ آؤ یہ میرے مولا علی کی جنم بھومی ہے جنم بھومی ہے ایماندار ایمام کے ماننے والے بھی بڑے ایماندار ہیں لیکن جب گرد سے فرصت ملی حضرت فاطمہ بن قصر نے چہرہ دیتا نورانی چہرہ مسکرہ پر لگتا ایسا لگتا تھا کہ کہکشہ نے اپنی سارے نور کو چہرے پر بھی کھیر دیا ایسا لگتا تھا کہ جنت کا حسن سمت کر رخ سارے مرتضی بھی آ گیا ایسا لگتا تھا کہ یہ علی کا چہرہ نہیں خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں نابینا تو نہیں کہیں بے آنکھ کے تو نہیں جس کو ہماری بہترہ میں کہتے ہیں اندھی تو نہیں اس بات کی تو خوشی تھی کہ بیٹا پیدا تھا اس بات کی خوشی تھی کہ چہرے پر نورانیت کا سہلاب اس بات کی خوشی تھی کہ پیشانی بحث کا ترجمان اس بات کی خوشی تھی کہ جنابِ ابو طالب کی نصر اور آگے بڑھیں مگر ماں کی ممتہ کو ایک چوت لگی اندر ہی اندر کاش یہ آنکھ والا ہوتا کاش اس کی بینائی ہوتی اپنے کو سبھالا سمیٹا علی کو لپیٹا شاندار بیٹا گھر لے کے آئی اور جنابِ ابو طالب سے کہا بیٹا مبارک مگر یہ نابینا ہے ابو طالب مسکور آئے جس کا دل روشن ہو اس کی آنکھوں کی کیا در ہو گیا گلے لگایا کیار کیا واپس کر دیا کہا فاطمہ بینکسر دھبراؤ نہیں آنکھ نہ دیکھو چہرے پر مستقبل دیکھو امامت کا رنگ لیے ہے ولایت کی ترنگ ہے امامت کا رنگ لیے ہوئے پیدا ہوگا ہے تسلی دی تسلی دی آنکھیں بند ماں نے لیا گود میں آنکھیں بند باپ نے لیا آنکھیں بند تایا ہے میرا بھتیجہ گود میں لیا آنکھیں بند خاندال بلی حاشم کے خرد و کلا ویلادتِ علی کی خبر پر مشکراتے ہوئے گھر آئے سب نے گود میں لیا نورانیت سے بھرے ہوئے چہرے کو دیکھا مگر نابینا ہے اس کا تھوڑا سا افسوس بھی رہا شدہ شدہ ہو لے ہو لے دیرے دیرے یہ خبر مصطفیٰ جانے رحمت کو میرا بھائی علی میرا بھائی ابھی علی نے میرا نبی نہیں کہا اور نبی نے پہلے ہی کہا میرا ہے گھر پر آئے چچی جان سے کہا میرا بھائی کہاں ہے گود میں لیا کہا ہاں علی آپ کا بھائی دنیا میں آ گیا ہے لیکن اندھا ہے نابینا ہے کہا میری گود میں دو ادھا رسول پاک نے اپنے ہاتھوں میں جیسے ہی علی کو لیا علی نے آنکھیں کھول دی گویا علی نے چائی کیا تھا کہ دنیا میں میں سب سے پہلے ماں باپ تو نہیں رسالت ماں آپ کو دیکھویا اللہ حکم یارک اللہ جشن مولا کائنا زندہ آباد زندہ آباد اللہ حکم یارک اللہ پرانہ مانی گیا نکتہ کو نظر کرتا جب علی پیدا ہوئے رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اعلان نبوت نہیں جب علی پیدا ہوئے پھر انہیں نبوت کا علم کہیں کہ نبی ہی کی گود میں آنکھ کھولو زمانے نے اعلان کے بعد پہچانا علی نے اعلان سے پہلے ہی جانا مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحرسن علی ابنی تعلی ابن ابنی تعلی تھے میں نے پوچھا مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے اور کعبہ ہی نہیں دیکھا کعبے کے کعبے کا انتظار کیا یہ تو بعد میں کہا گیا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی کعبہ دیکھ چکے مولا علی کہتے ہیں نہیں دیکھوں گا کعبہ پہلے مصطفیٰ کو دیکھو ہم غریب غربائے اہلی سننک کعبہ دیکھنے کے لیے دوئی لام اب کسی بڑے چور والے کے ہاں حج کے لیے جو پانچ لام کب جا کے کعبہ دیکھے گا اور ترپتے ہیں ہم کعبہ دیکھنے کے حجر اسود مل گیا حتیم مل گیا دیوارے کعبہ باہر ہی سے دیکھنے کو مل گیا دو لاکھ روپیہ عمرے میں چار پانچ لاکھ حج میں خرج کرتے ہیں یہ ہمارا کعبے سے محبت مولا لی آپ کو تو پھر ہی میرے دیکھنے کو مل گیا پھر بھی آنکھ کو بند رکھا کہ آج میں سن میں جہاں پیدا ہوا تھا وہاں کعبے میں صرف کعبہ نہیں تھا تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ بھتے میں آنکھ کھولوں اب بھتوں کو دیکھوں ارے میں بھت دیکھنے کے لیے نہیں بھتوں کو ہٹانے کے لیے پیدا ہوا اسی واقعے سے ایک واقعہ جوکتا ہوں فتح مکہ کے بعد جب پورے مکہ پر حضور کا تسلط ہو گیا ستہ پریورتن ہو گیا فتح مکہ ہو گیا اور کعبہ مٹھی میں آ گیا انتظاماً تو مولا مولا لیب صدیق و فاروح عثمان و علی عشر مبشر مہاجرین و انصاب مجمع نورانی جماعت کا مجمع ہے اب اندر جانے کی جب بات آئی تو بڑے سے بڑے صحابہ موجود نبی کریم نے صرف علی کا ہاتھ پکڑا علی میرے ساتھ کعبے میں چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے میرے ذہن میں سوال آیا جب بوتوں کو ہٹانا تھا تو اور بھی بڑے بڑے صحابی تھے کسی اور کو کیوں نہیں لے گئے کہا یہ مسئلہ فضیلت کا نہیں یہ مسئلہ حقیقت کا ہے میں نبی ہوں مجھے ہٹانا ہے اور یہ علی کی جنم بھوک ہے اپنی جنم بھوک کو علی ہی پاک کر کے دیکھا ہے اور دونوں نے مل کر بوتوں کو وہاں پہنچا دیا جو ان کی صحیح جگہ تھے جب پیدا ہونے کا یہ اثر تھا تو دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کیا جو ستاتا رہا اسے ابو لہب کہتے ہیں جو بچاتا رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں جو بھوکا رکھتے تھے اسے کفار کہتے ہیں اور جو ان بھوکوں کے ساتھ دھائی سال تک خود بھوکا رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں اس پر سہر حاصل ہوتے گو میری تحطیقی کتاب میں آپ ملائزہ فرمائے وقت آگیا ہی جرد حکم ہوا یا رسول اللہ اب ہجرت کر رہے ہیں کہا ہاں جب تک ابو طالب زندہ تھے کافیر ایسا کر نہیں سکے گی مجھے ہجرت کرنی پڑے لیکن جیسے ہی ان کا ویسال ہو گیا میری ڈھال چوٹ گئی وہ ایک ڈھال تھے چوٹ گئی اور تین سال کے بعد سرکار دو عالم کو ہجرت کرنا پڑا ابو طالب تو اپنی قبر میں پہنچ گئے لیکن رسول کے لئے اپنا بیٹا دے گا ہجرت کی رات ہے نبی کی ذات ہے علی کا ساتھ ہے ہاتھ میں ہاتھ ہے تجلیوں کی برسات ہے فرستوں کی بارات ہے واللہ کیا بات ہے رسول پاک نے مولا علی سے فرمایا علی تم میرے بشتر پہ سو جاؤ صبح اٹھنا امانتیں بانٹنا اچانک ہجرت کا حکم ہوا کافیروں کی امانتیں رسول پاک کے پاس ہیں امانت واپس کیے بغیر جانا خیانت ہے اس کے لئے نبی خود ساری امانتیں واپس کریں ان کو حکم الہی ہے امیجیٹ ہجرت کرنا ہے پاورن ہجرت کرنا ہے تو انہوں نے اپنی جگہ علی کو مقرر دی اپنی جگہ اب رسول کی جگہ کیسی ہے اس جگہ پر علی کو متین کیا کہ تم صبح اٹھنا امانتیں سب تیس سب کو پہنچا دینا پھر مدینیہ مولا علی فرماتے اس رات میں ایسی چین کی نین سویا ایسی چین کی نین لائی ہوں میں ایسی چین کی نین کبھی نہیں ہمیں ذرا سائیکولوجیکل سائیکولوجیکل پویمٹ آفیو سے انیلیسس کرو یہ چین کی سونے کی جگہ ہے چالیس کفار ہتھیار لیے ہوئے باہر کھڑے ہیں میر تو ڈنڈ دینے کا ارادہ ہے اٹیمٹ ٹو مرڈر کا پلان ہے اور قتل کرنے کا پکہ ارادہ ہے ایسے خطرناک ماحول میں چین کی نہیں دو بجے رات کو چار پولیس والے اگر دروازہ کھٹ کھٹا دے پورے پریوار کی نیند اڑھ جائے اور یہاں قتل کے ارادے سے کافر دروازے پر جمع ہیں اور مولا علی چین سے سوئے ارے بابا بے چینی تب ہوتی ہے جب در ہو کہیں مار نہ دیں کہیں قتل نہ کر دیں مگر مولا علی کو تو یقین یہ تھا میں مروں گا ہی نہیں آج کی رات میں مروں گا ہی نہیں کیوں میرے نبی نے مجھ سے کہا اے علی بستر پر سو جاؤ صبح اٹھنا امانتیں بانٹنا پھر مدینہ آنا تو اب میرا صبح اٹھنا ضروری امانت بانٹنا ضروری مدینہ خیریت سے پہنچنا ضروری کیونکہ میری زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لیا ہے چین سے سو گئے جملہ دے رہا ہوں جس کی گارنٹی نبی لے لے جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حقی اللہ اللہ حقی اللہ سبحان اللہ اللہ حقی اللہ جنب آبا جنب آبا سبحان اللہ اور یہ سرکار نے کیا کیا مٹھو میں کنکری لیا گروازہ کھولا پھیک دیا سب اندھر آئی گئے چندھی آئی گئے اکھیات کھولی ہے نبی نہیں دکھ رہے ہیں سنجیدی سے سننا نبی کافیروں کو دیکھائی نہیں بڑھ دے کنکری بارا بیچ کافی ادھر بیچ ادھر بیچ میں جگہ بنایا تھے ٹلوات چلانے کے جیسے نکلیں مارو سرکار ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے کافیروں نے جانا نہیں دیکھے کافیروں نے جانا نہیں جانا حقیقتا جا رہے ہیں کافیروں کو نظر نہیں آئے تو نبی کا آنا جانا کافیروں کو دیکھائی نہیں دیکھیں اب اگر کوئی کہے تم لوگ یار بڑے بڑے ارس کرتے ہو غوس آدم کا کرتے ہو سلطان اللہ رسین بھائی یزید برسامی کا کرتے ہو قطب المدار سرکار مکنپور ارس کرتے ہو محبوب الہی کا کرتے ہو محبوب شبنالی کا کرتے ہو میلا شریفی محفیر کبھی دیکھائی تو نہیں پڑتے رسون تو جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا کنکری کا اثر چالی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لٹایا اب جب کافیر اندر خوشے ہمت کر کے کیا بڑے خوش ہوئے بستر میں نبی لیتا ہوگا ہے پہچان نہیں پائے کی علی لیتا ہوگا ہے اسی پتہ میں جو چاہوں مولا علی آپ کیسا لیٹے تھے کی لیٹے ہیں علی اور لگ رہا ہے لیٹا ہے نبی علی کا چہرہ علی کا قد و قامت کافیروں کی پہچان نہیں تھا مکہ میں پیدا ہوئے لے بچپن گزرا علی مرتضی کا مکہ میں کافیر ان کو سائٹ سے دیکھیں تو پہچان نہیں لیکن جب چادر روڑ کر لیٹ گئے چادر تو انہیں لگا کہ نبی لیتا ہوگا جب چادر ہٹایا چہرے مرتضی دیکھا تب وہ سمجھے نا نا نبی نہیں علی لیٹے گئے جانشین ہو تو ایسا ہے اکس جمیل ہو تو ایسا پرتبے رسول ہو تو ایسا کہ لیٹا ہے علی اور لگنے لگا لیٹا ہے نبی جب کافیر پہچان نہ پائے محلے والے نے ہی پہچان پائے تو اندازہ لگاؤ کہ شروع سے علی کیسے ہیں کہ ملتے ہیں علی مل جاتا ہے نبی دکھتے ہیں علی دکھ جاتا ہے نبی اب اس واقعے کا دوسرا چیپ کیا اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر گئے ان کو لے کر کے حجرت کے راستے کو اختیار فرمائے امانت کے لیے علی کو چن لیا رفاقت کے لیے صدیق اس حجرت نے بتایا دونوں سے جڑے رہنا دونوں کو نبی نے چنا ہے امانت کے لیے علی پر بھروسہ رکھنا حفاظت کے لیے صدیق میں بھروسہ رکھنا غارے سور میں پہنچ گئے غارے سور میں پہنچ گئے مکڑی میں جارا تن دیا کبوتری میں اللہ دے دیا وہ الگ بات آجا پیچھا کرتے کرتے کفار ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہی غارے سور کے سامنے دونوں پہنچے تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ رکھ جائیے پہلے میں اندر جاؤں گا کوئی سامپ بچھو خطرنات پیڑا مکوڑا پہلے میں اسے نبتوں گا گندگی ربش دھول غبار میں سافت کروں گا تو صدیق اکبر غار میں پہلے گئے آٹھ گل کے مرید کا حال یہ ہے جو میرے گھر میں مشہور ہے تو میرے پرنانا آلہ حضرت تھمشبیہ غوث آدم سید علی حسین دلی میں گئے تو ان کے ایک مرید ان کا قیام اپنے خالی گھر میں وہ خالی گھر اس میں کرائے اسی میں رکھا اپنے پیر صاحب اور وہ گھر جناتوں سے بھرا ہوا پیر صاحب کو اندر کر دیا جو ہو ان کا میں سیفر ہوں فجر میں کی نماز کے بعد جب مرید گیا کہ بچے ہیں پیر صاحب بھی نہیں انہوں نے بلائے بیٹا پہلے بتا دیتے تو میں اس ذہن کے ساتھ اندر جاتا انہوں نے جانے کے بعد پسا چاہا ایسا کیوں کیا تھا حضور میں نے کئی بزرگوں کے یہاں ٹھہرایا اور صبح قبرستان لے گئے تو بہلے سوچا کہ آپ اللہ والے ہیں یا تو وہ رہیں گے یا آپ آپ بچ جائیں گے تو گھر میرا مل جائے گا مجھے خالی ساپ ستھرا آج یہ آگے لیکن وہ زمانہ اور تھا جو مسیبت آئے وہ ابو بکر صدیق پر آئے میرے رسول ورلہ صدیق اکبر اندر گئے جتنے سوراخ خطرناک ہو سکتے تھے سب کو بند کیا کپڑا پھال پھال کے بند کیا گندگی نکالی ربش نکالی کچرا باہر کیا ایک سوراخ بچا کپڑا ختم ہو گیا تو اپنا پیر لگا گیا جو عذیت ہو وہ مرید کو ہو میری مراد کو نہ صدیق کو ہو نبی کو آج جب وہ صاف صدرہ ہو گیا تو اندری اندر سے بولے یا رسول اللہ چلے آئیے غار صاف ہو گیا ہے اور حضور اندر چلے گا یہاں میں سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں ایک معمولی سے غار میں توجہ ایک معمولی سے غار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا سبحان اللہ سب مدینے پہنچے مدینے منورہ میں پہنچے یہ آر بات کہ خیبر کے بارہ دروازوں میں گیارہ دروازوں کو دوسرے صحابہ نے پتا کر لیا مگر جو مضبوط ترین دروازہ تھا جسے ہلانا ممکن نہیں تھا اسے اپنی انگلیوں پہ نچا دینے کی طاقت صرف شہر خدا علی مرددہ میں تھی اور پیسین گوئی پہنے کر دی میرے نبی نے کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کے دروازے کا فاتح ہو جبکی علی مرتضی نے محروضہ پیس کیا یا رسول اللہ میری مجھے آسوب چشم میری آنکھیں دکھ رہی ہیں میں یہ فریضہ کیسے انجام دے سکتا ہوں رسول پاک نے اپنا لعاب دہن علی مرتضی کی آنکھوں پر لگا دیا گویا فتح کی سند لعاب دہن رسول پھر جو یہ شیر خدا خائبر کے دروازے پر پہنچا تلوار کھیچی باہر کے کوپار و مشرقین کو گاجر مولی کی توا کاکتا رہا ہی جرے کررار کا تنہا بادن اپنی ذر پکار کی دھمک سے کافروں کے حوشلے کو تورتا رہا کفر کی قوت و توانائی کو بھنٹی میں ملاتا رہا اور جب یہ شکست خردہ لو خائبر کے دروازے کا گھمن لیے بیٹھے تھے اندر تک کوئی جا نہیں سکتا تو مولا علی کا ایک ہاتھ جسے ہاتھی توڑ نہ سکے جسے توپ گرا نہ سکے علی کا ایک ہاتھ اسے اٹھا کر ہوا میں ایسا لہرا دیا جیسے یہاں دبابِ خائبر تھا ہی نہیں اور فتح و پرچم کا لہبراتا ہوا لہراتے ہوئے سرکار کو مزدع فتح سن میں واقعہ کون نہیں جانتا کہ مقامِ صحبہ میں پہلے واقعہ سن لو دوسارے علماء بیان کرتے ہیں پھر میرے پوائنٹس پھر اس پر میرہ تفسرہ ملاجہ فرمائیہ گا کہ مقامِ صحبہ میں علی مرتضی تنہا بیٹھے ہوئے کہیں سے رسول پاک آ گئے انہوں نے اپنا سر مبارک زانوِ علی پر رکھ دیا آنکھیں بند کر لیں علی مرتضی نمازِ اصر اس وقت تک پڑھا نہیں تھا وقتِ اولا کا انکیزار تھا مگر اس سے پہلے نبی نے سر رکھ دیا زانو پر ادبن خاموچ رہے اصر کا وقت ہی ختم ہو گیا سورج ڈوب گیا نماز نہ پڑھنے کا ڈرم نماز نہ پڑھ پانے کا غم دل میں رہا دل کے جذبات کو آنکھوں نے ظاہر پی چشمِ نم آنسوں سے بھر گئی آنکھ آسو کی ایک بون رخصانِ مصطفیٰ پہ گیر پڑھ نبی نے آکھ کھل کے پوچھا علی کیا بات ہے گولے منہ نمازِ اصر نہیں پڑھی تھی اور سورج ڈوب گیا تو نبی کریم نے کھڑے ہو کے جو کہا وہ سننے کے لائق تھے اے میرے رب تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا بولو نماز چھوٹ جانے کو کوئی اطاعت کہے گا تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا ہاتھ کا اشارہ کیا دوبا ہوا صورت پلٹا ہے اصر کا وقت پھر آ گیا اور علی نے پوری نماز کرنا تھا یہ تو واقعہ ہے سب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نبی سو رہے تھے زالی و علی پہ سر رکھ کر سو رہے تھے یہ کوئی سونے کا ٹائم تھا اصر کے وقت کوئی سوتا ہے کیا آنکھیں بند کرنے کا مطلب سونا ہے کیا ابھی مائی کے سامنے میں آنکھ بند کرتا ہوں بولو آنکھ بند ہے آنکھ بند ہے کیا میں سو رہا ہوں ابے سوچنے کے لیے بھی تو آنکھ بند کرتے ہیں یہ راوی کا قیاس ہے راوی شرف یہ کہنا تھا اسے کی آنکھیں بند تھی اور یہ قیاس ہے کیسے سو رہے سونا دکھتا کہاں ہے اور جو دکھتا نہیں اس کے اب راوی کیسے ہو جائی ہے جو دکھتا نہیں اس کے اب راوی کیسے ہو جائی ہے تو یہ قیاس ہے راوی ہے کہ سو رہے تھے میرا دل یہ کہتا تھا نبی آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے لاؤ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرلوں دیکھیں علی کرتے کیا ہیں دل کو ٹو رہے تھے آنکھیں بند کرلوں دیکھوں علی کرتے کیا ہیں کیا مجھے چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتے ہیں کیا مجھے چھوڑ کر مسجد میں جاتے ہیں کیا مجھے چھوڑ کر اثر پڑھنے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر کے نماز پڑھیں گے دل تو رہتے ہیں حضر مولا علی کا عمل بولا ہے میں اس جماعت کا نہیں ہوں جو نبی کو چھوڑ کر نماز پڑھیں جو نبی کو چھوڑ کر مسجدوں میں جائیں جو نبی کو چھوڑ کر عبادت کریں میں علی ہوں علی نہ زندگی میں نبی کو چھوڑوں گا لبندگی میں نبی کو چھونا حضرت میں نے عالم خیال میں رسول پاک سے عرض کرنا چاہا یا رسول اللہ سورت ڈوب گیا بیلال سے کہیے ازان دھیرے دھیرے دیں یہ ہو سکتا تھا دھیرے دھیرے ازان دیں اور اسی میں علی سے کہتے ہیں تم قضا پڑھ لیں شارٹ کر ڈوبا ہوا سورت اس کا ملتب یہ ہے شورت ڈوب گیا آدھی دنیا میں اجالہ تھا اندھیرہ ہو گیا آدھی دنیا میں اندھیرہ تھا اجالہ ہو گیا دنیا گول ہے شورت ڈوب گیا ادھر اندھیرہ ہو گیا ادھر اجالہ ہو گیا اور پھر پڑھ جہاں تو جہاں اندھیرہ تھا اجالہ ہو گیا جہاں اجالہ تھا وہ اندھیرہ ہو گیا پورے برمان کا اُلٹ پلٹ پوری نظام شمشی کو اُلٹ پلٹ دیا صرف ایک نماز کیلئے قضا کیوں نہیں پہوایا ہے توجہ چاہوں گا خدا کرے میرے دل کی بات آپ کے دل ملتا جائے ہاتھ بھی نہیں نہیں میرا علی قضا نہیں پڑھے گا توجہ میرا علی قضا نہیں پڑھے گا اس نے میری محبت میں قضا کیا ہے اگر اس لئے قضا پڑھا تو میری محبت رسوہ ہو گائی اس لئے صورت کو پلٹنا ہوگا علی کو قضا نہیں ادا پڑھنا ہوگا تاکہ امت تو پتا چلے محبت رسول میں نماز قضا نہیں ہمیشہ ادا ہو آگے بڑھو سورج پلٹا جب تو میں نے پوچھا میسٹر سورج کس کے لئے آیا ہے بھلے علی کے لئے اچھا میرے علی کو نمسکار کرتا ہے سوری نمسکار علی کو ان جاہلوں سے پوچھو کہ جب میرے امام کا نمسکار وہ بھی کرتا ہے ہم اس کو نمسکار کیوں کریں کیوں نہ مولا علی کو نمسکار کریں اور آجے والا ہم نے اس صورت سے پوچھا اچھا آپ کب ڈوب ہوگے پلٹ تو آئے ہو کب ڈوب ہوگے بولا بے وقوف کہیں پہلے پوچھا ہوتا تو میں تم کو فکس ٹائم بتا دیا دو دن پہلے پوچھو پوچھا ہوتا تین دن پہلے ایک ہفتہ پہلے تو میں تم کو ٹائم بتا دیا کیونکہ میں سب ہی کے لئے جب ہوتا ہوں تو ٹائم میرا جب میں سب ہی کے لئے ہوتا ہوں تو ٹائم میرا اس وقت میں صرف علی کے لئے آیا ہوں ٹائم علی کا جب تک علی کی اثر پوری نہیں ہوگی میں ڈوب نہیں سکتا پانچ منٹ پڑھیں میں پانچ منٹ نہیں ڈوبوں گا پچاس منٹ میں چادہ کر پاہیں میں پچاس منٹ میں بھی نہیں ڈوبوں گا ایک گھنٹہ گرگرہ دیں گے اثر تو میں ایک گھنٹہ نہیں ڈوبوں گا دیکھا آپ نے جب تک علی نے محبت رسول پہ قربانی نہیں کی علی سورج کو دیکھا کرتے تھے جب مصطفیٰ پہ قربان ہوگے سورج علی کو دیکھنے لے گا اب آئیے یہاں پر دو حصے ہوتی ہیں ایک وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پھیلائے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پھیلائے باد دنوں میں اہود میں خائبر میں خندق میں یرموک میں اللہ کی تلوان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کہا جاتا چھوٹی بڑی لڑائیوں سالھے تین سو کے قریب راہِ خدا میں اس بندے نے جہاد کی پھیلانا ہوا پھیلانا ہوا پھیلانا ہوا مصر میں عمر بینا ساگے بڑا پھیلانا ہوا سالھے نبی وقا ساگے بڑا لیکن جب اسلام بچانا ہوا ایک ہے اسلام کو پھیلانا جس کے لیے رب نے صحابہ کو چھونا دوسرا ہے اسلام کو بچانا اس کے لیے رب نے اہلِ بیتِ اتحار کو چھونا جب پھیلانا تھا تو آگے آگے خالیدین وزید نظر آئے لیکن جب بچانا ہوا تو فاطمہ کا لال کربرا کی دھرتی پہ مل رہا ہے کون حسین علی مرتضی کا شہکار کون حسین فاطمہ زہرہ کی چادرِ تطہیر میں لپٹ کر جوان ہونے والا حسین کون حسین جس کی طہارت کو رب نے بیان کر کون حسین جو امت کی نئیہ تکھوئیہ بن کر آیا ہے کون حسین جو صفینِ نجات کا لمبردار بن کر کے آیا ہے علی کا بچمن سن لیا اب ان کے ایک بیٹے کا ان کا تو ہر بیٹا نور کا سمندر ہے سب کچھ اس کے اندر ہے جو سمجھ گیا سکر اندر ہے یہ واقعہ آپ نے بار بار سونا ہوگا کہ رسول پاک نماز پڑھ رہے تھے جب سجدے میں گئے کہ امام حسین یا امام حسن پست مبارک پر بیٹھ گئے حضور نے سر ہی نہیں اٹھایا جب امام حسین اتھر گئے تب سر اٹھایا نماز پوری کیا سب نے سنا ہے نا اس واقعے کو سب سے زیادہ تو اسے مدرسے والوں نے بیان کیا اب یہ خان کا ہی بیان کر رہا ہے رسول پاک سجدے کہیں سے گھومتے پھرتے امام حسین پیٹ پر بیٹھ گئے آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا دکتہ ہے بولو اب میں ماتھا زمین پر ناک کی ہڈی تک دبائے بچے ہو آنک سے آگے کا کچھ دکتا نہ حضور کو کشے معلوم کی پیٹھ پر حسین ہے تو پیٹھ پیچھے کی خبر نبی کو ہے اب تو ظالموں یہ کہنا بند کرو کی دیوار کے پیچھے کی خبر میں کیوں کی کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے قرآن پہ قرآن رکھا ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ نور پر نور ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ رسول پاک کو مارفت حسین اتنی گہرائی میں ہے کی آنک سے دیکھیں نہ دیکھیں خشبوں سے سمجھ جاتے ہیں میرا حسین میرے دل کا چائیں فاطمہ کا نور رہے پوری کائنات کا حسین جلوہ جائے سر نہیں اٹھایا کیا اندیشہ تھا میں سر اٹھاؤں تو کہیں حسین گر نہ جائیں سجدے کی حالت میں اتنی اوچائی نہیں ہوتی کہ گرنے میں ہلاکت ہو مگر چوٹ آ جائے خراش آ سکتی ہے اتنا بھی گوارہ نہیں کہ حسین کو زخمی کرنے کے لئے نبی سر اٹھائے کبھا جو جو نبی اب حسین کو چور پہنچانے کے لئے نبی ہوتے ہوئے سر نہ اٹھائے وہ کیسے گوارہ کریں گے کہ کوئی امتی حسین کے خلاف سر اٹھائے ایک بات اور بات حضور نے کیا کہا نماز ایسے پر ہو گویا تم خدا کو دیکھ رہا یا کم اشکم یہ یقین رکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے آلہ ترین نماز یہیے کا انہ کا تراب گویا تم خدا کو دیکھ رہا ہے تو ولی کی نماز کیسے ہوگی وہ حالت نماز میں عارب باللہ اس کی نماز کیسے ہوگی قدب المدار کی نماز کیسے ہوگی غوثِ عظم کی نماز کیسے ہوگی غریب نماز کی نماز مغدومِ سمنانی کی نماز اغواس و افتاب و ابدال و اوطاق کی نماز کیسے ہوگی گویا خدا کو دیکھ رہا ہے تو پھر نبی کی نماز سجدے میں کس کے قریب خدا سے قریب سجدے میں بندے اور خدا کے بیچ کے سارے پردے اڑی جاتے ہیں سارے ہجابات ختم ہو جاتے ہیں قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے تو جب نبی سجدے میں تھے تو کہاں تک پہنچے تھے کس قرب خاص میں پہنچے تھے اللہ کے قریب پہنچے تھے تو سجدے میں نبی خدا کے قرب خاص تک نبی اور دل میں خیالِ حسین تو جہاں تک مصطفیٰ وہاں تک خیالِ حسین اور غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حالت میں دو کیفیت تھی واقعہ سب بیان کرتے ہیں میں اس کا ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہوں ہندی کی چندی اردو کی سردو ہو جائے عقیدہ خرام نہ ہوگی دو کیفیت تھی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا پڑھ لہتے ہیں سبحانے ربی اللہ سبحانے ربی اللہ سبحانے ربی اللہ سجدے میں کیا پڑھ لہتے ہیں زبان سے کیا پڑھ لہتے ہیں سبحانے ربی اللہ اور دل میں کیا تھا ابھی حسین پیت پر ہیں ابھی حسین پیت پر ہیں ابھی حسین پیت پر ہیں دل میں کیا تھا زبان سے ذکرِ خدا دل میں خیالِ حسین ایک ہی وقت میں دونوں چل لہا ہے ابھی حسین جب تک حسین پیت پر رہے گنتی بان سبحانے ربی اللہ تین بار کہیے سر اٹھا لیجیے پانچ بار کہلو بابا سات بار کہلو پھر سر اٹھا لیں پیت پر کوئی نہ ہو تو تین بار اور جیسے حسین پیت پر بیڑھ گئے نہ تین نہ پانچ نہ سات تم بیٹھے رہو گے میں پڑھتا رہا بیٹھنے کا یہ اثار ہے کہ نبی کی تصویر بڑھ گئی ہے یہ نسین کا بچپن ہے اور بچپن میں پیت پر بیڑھ گئے تصویر بڑھ گئی ہے یہ تاثیریں ذاتِ حسین ہے کہ نبی کی تصویر بڑھ گئی ہے گنتی ختم جب تک پیت پر حسین ہے صبحانے ربی علالہ صبحانے ربی علالہ صبحانے ربی علالہ اور دل میں ابھی حسین پیت پر ہیں ابھی حسین پیت میں ہیں ابھی حسین پیت میں ہیں تو مجھے کہنے کی جادت دیجئے کہ سجدے میں ذکرِ خدا ہو رہا ہے اور دل میں خیالِ حسین ہو رہا ہے اس سلسلے کی آخری بات کہ جیسے کافی دیر کے بعد اللہ جانے کتنی دیر کے بعد مجھے نہیں معلوم کتنی تھی نہیں پہا نہیں پندرہ منٹ بہتے تھے کہ دیس منٹ بہتے تھے کہ تیس منٹ بہتے مگر طویل قیام ہمیشہ اچھی جگہ بیلنس اکھا ہے پیر کی دس اونگلی مڑی ہوئی ہے پانچوں اونگلیاں ہاتھ کی سجی ہوئی ہیں گھٹھنا لگا ہوئے سجدے میں بلکل بیلنس ہے ہاں امام حسین بہت گئے کوئی ہلنے کا گر نہیں گرنے کا خوف نہیں اللہ جانے کتنی دیر اب امام علی مقام حسین علیہ السلام جس کو پوچھنا ہوں ہم ملاقات کرلے ہرے جب امام کی ہمت کو لاکھوں سلام بھیج سکتے ہو تو امام حسین کو ایک سلام بھی نہیں اہل سنت پہ لاکھوں سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فاطمہ کے لالہ قرآن کی روشنی میں پاک صاف تاہیر و تیب متاہیر تاہیر پاک صاف نجاست سے مناہوں سے رجی سے پاپوں سے پاک اس کو علیہ السلام کہنے میں کیا تکلیف ہے تو امام علی مقام حسین علیہ السلام جب اتر گئے کافی دیر کے بعد اتر گئے تو رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی سجد سو نہیں کیا نماز دوہر آیا نہیں رسول نے نماز خراب نہیں ہوئی امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام رسول نے نماز پوری کر لیا جیسے پیچ میں کچھ ہوا ہی نہیں عملے کسیر کا بھی کوئی شائبہ نہیں سجد سو بھی نہیں دوہر آیا بھی نہیں نماز خراب نہیں اب آپ رسول سجدے میں حسین خیال میں رسول سجدے میں حسین خیال میں رسول کی نماز خراب نہیں ہوتی کہ ان جاہلے سے پوچھو کہ جب حسین کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز ایسے خراب خارت تکبیر اللہ حبہ رسول اللہ خارت غازیم اللہ خرابہ خارت تکبیر اللہ حبہ خارت حیدری رالی علی امیر ویلائے علی بابلن کہا انا مدینة العلم و علی بابو قرمزی میں انا مدینة العلم انا دار الحکمت و علی بابو میں شہر ہوں علی دروازہ ہیں اللہ 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 ایک بار تو مولا علی مشکراتے ہوئے اپنے ساتھی سے جو صحابہ کرام ان کے قریب کہا سنو جو رسول سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا سیدھے ساتھے صحابی ایک اور دو کی گنتی میں پھنس گئے نبی ایک بار علی دی بار انہوں سم انہوں سو آئی سا کل سا نبی ایک بار علی دی بار ملے گئے اب وہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کی جھوٹ پھیلا میں واٹسپ پہ اور بزدل ہو تو فیک آئی ڈی بنا کے اور بزدل ہو تو فیک نام سے آج جب حق بول لے ہو تو کلیر کر چہرے کے ساتھ آو اپنے لیٹر پائٹ پہ کہو ہمت ہے تو لائیو آ کے بتاؤ وہ زمانہ سچوں کا سیدھے نبی کریم کے پار پہنچے یا رسول اللہ میں آ رہا تھا علی سے ملاقات ہوئی اور علی نے کہا جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا ایسا کہا یا رسول اللہ ایسے ہی کہا بلا ہو علی کو طلب کیا گیا علی تم نے ایسا کہا جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے دو بار ملے گا یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا آپ ہی نے کہا آنا مدینت علم علی علم باب وآ میں شہر ہوں علی دروازہ ہیں تو جو آپ سے ایک بار ملنے شہر میں آئے گا مجھ سے دو بار یہاں جو میں نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا میں وہ علم دین نہیں ہے جس کے پاس علم رسول نہیں ہے علامہ ہو بہت بہت متقلم ہو وہ علم دین نہیں ہے جس کے پاس علم رسول سند سے علم نہیں بنتے کاغس کے ٹکڑے سے علم نہیں بنتے فتا ایل جل پنجم پڑھ کے آنکھیں کھول لو سند کا کوئی اعتبار نہیں اس میں علم رسول ہونا چاہیے وہ چاہے مدرسے سے ملے یا پیر و مرشد کی نظر سے ملے علم رسول چاہیے دروازہ ہیں علی تو آگر تمہارے علاقے میں کوئی بہت بڑا علام مولا علی کے خلاف بولے تو سمجھو اس تو دروازہ بند ہے اس کا کرتہ تو لمبا ہے مگر علی دین نہیں رہے 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 رسول اللہ شیر خدا ہندہ آبا حضور خاضی مللہ نارعی تکبیر اللہ حکمہ رہا رسول اللہ حق سبحان اللہ تو علی کی اولاد دیکھ آج یہ مسئلہ تھا کون سید ہے سید وہی ہے جو حضرت فاطمہ کے اولاد جو حضرت فاطمہ کے اولاد کے اولاد نہیں میں سید تی پہچان تین لفظوں میں بتا جس میں نبی کا نور علی کا خون اور فاطمہ کا جود وہی حال رسول ہے اور اسے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی قرآن کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تو نسل فاطمہ کی حفاظت کو رسول اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا لے سکتی دیکھتے نہیں کہ گھبر ہاتھ کیوں امام حسین سے لڑ لے چلو امام حسین سے لڑ لے یہ علی اکبر نے کیا بگا رہا یہ علی اسغر جیسا دودھ پیتا بچہ اسی نے کیا بگا رہا یہ تم تم نے قاسم بن حسن کو کیوں مار دیا تم نے علی اصغر کو کیوں مار دیا تم نے عباس کو کیوں بادو کاٹ ڈالے پوری نسل کو کیوں ختم کر رہا یزید نے تائے کر لیا کہ میں حسین کی نسل کو ختم کر دوں گا مستقبل میں کوئی چیلنج کرنے والا نہ رہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید اپنی نسل کو بچانے کے لیے حسین کی نسل کو مٹھاتا رہا اور ادھر کا فیصلہ قدرت کا فیصلہ یہ تھا حسین کی نسل بہتی گئی یزید کی نسل مٹھنی چلی گئی اللہ 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 شیدان جنہ اللہ حضور خاصی اللہ اللہ کوئی کسی کا مرید ہو کسی کا خلیفہ کوئی بھی ولی ہو کسی برادری کا ولی ہو کسی ذات میں ولی ہو کوئی ایک ولی نہیں دکھا چکتے جس میں علی نہ مانتے ہیں اسی لئے علی کے ماننے والے ہر ولی کو مانتے ہیں صرف ایک ولی کو نہیں مانتے ہیں صرف میرا پی صرف میرا پی صرف میرا پی آخری جملات کرتا ہوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مانتے ہر نبی کو مانتے ایسے ہی ہم کلمہ کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا مانتے ہیں ہر نبی کو ایسے ہی ہم مرید ہوتے ہیں ایک ولی سے اور مانتے ہر ولی اسی لئے تقسیم نہیں ہو سکتی کہ مدارِ آزم صرف اپنے سلسلے کے نہیں سارے سنیوں کے ہیں غوثِ آزم صرف قادریوں کے نہیں سارے سنیوں کے ہیں مغدوم اچھرا صرف اچھرفیوں کے نہیں سارے سنیوں کے ہیں جو سنیوں کا امام ہے وہ ہمارا امام ہے بادب بادب بے ادب بے نصیب جب فاطمہ سے جنگ رسول سے ہے رسول کو ایزا پہنچانا رب کو پہنچانا جب علی معرفت کا وہ سمندر ہے کہ سارے ولی ہش کے اندر صدیق اکبر کی صداقت دیکھ علی نے فاروق کی عدالت دیکھ علی نے عثمان کی صحاوت دیکھ علی نے شجاعت و بہادری دلیری دیکھ علی نے فقاحت دیکھ علی نے علم دیکھ علی نے حلم دیکھ علی نے ایک نبوت کے سوا کیا نہیں ہے علی میرے دوست اقاعد اہل سنت پر ہم کل بھی کائم آج بھی کائم مگر ہر بیٹے کو اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا غلط نہیں ہے تو ہر مرید کو اپنے پیر کی تعریف کرنا غلط نہیں ہے اور ہر سید کو مولا علی کی تعریف کرنا غلط نہیں ہے تمہارے باپ دادا تمہارے باپ دادا میرے باپ دادا میرے باپ دادا یہ تو میرا مقدر ہے کہ جو میرے باپ دادا اس میں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں زیر العبدین ہیں محمد باخیر ہیں جعفر سادق ہیں موسیٰ کاجم ہیں موسیٰ رضا حسن اسکری ہیں غوثِ آزم ہیں غریب لواز ہیں محبوبِ الہی ہیں یہ ہمارا مقدر ہے اور اگر تیرے مقدر میں مدار العالمین ہیں قطب المدار ہیں تو آپ سمجھ لو کہ ایک ولی ایک ایسا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ لاکھوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے غوثِ آزم ہے ایک ایسی ذات ہے لاکھوں کو جنت میں لے اور اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ رہے تو جنت تو تمہاری جاگی رسول کی شفاعت ملنا تیری چقدی اور جنت میں جانیا کہ تیری پورتنور پورتنوی اس لیے آخری مول پر میں یعظ کروں رہا کہ کبھی بھی مولا علی سے پنگا نہ لے سہابی تو بچ سکتا ہے سننی نہیں بچے گا پنگا مت لے نہ سہابی تو بچ جائے گا لیکن سننی نہیں بچے گا جیسے کسی نبی کی داری پکڑ کر تماشا ماننے والا نبی ہوا تو بچ جائے گا امتی نہیں بچے گا اپنی حیثیت دیکھو تم عوام ہو تم عوام ہو علی امام امام کا درجہ اور ہے عوام کا درجہ اور واخر دعوانا علی الحمد اللہ اللہ اللہ